توہینِ عدالت کے کیس میں اسلامواز ہائی کورٹ سے معافی ملنے کے بعد بری ہونے کے بعد جنابِ عمران خان صاحب کے سر پر ناہلی کی لٹکتی ہوئی تلوار کند ہو گئی ہے اب عمران خان کا راستہ صاف ہے اور انہیں ناہلی کا جو اندیشہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے دو اور کیسز موجود ہیں جن میں ان کے مخالفین کی کوشش نظر آتی ہے کہ وہ انہیں ناہل کرانے کی کوشش کریں گے ناہل کرائیں گے ایک ممنوع فننے کا کیس ہے اور دوسرا توشہ خانہ کا کیس ہے لیکن جن ماہرینِ قانون سے بھی بات کرو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تو انتہائی ناکس اور کمزور کیس ہیں اور اگر سیاسی بنیادوں پر کسی دباؤ کے تحت عمران خان کے خلاف فیصلہ بھی آ جائے تو عمران خان کے پاس اپیل کا حق موجود ہے ہائی کورڈ میں بھی اور سپریم کورڈ میں بھی اور جس کیس میں اپیل کا حق موجود ہے اس سے بری ہونا کوئی آسانی ہوتا وہ کیس لٹک جاتا ہے اور جو ہی حالات بدلتے ہیں سیاسی موسم تبدیل ہوتا ہے ریاست کا موڑ اور مزاج تبدیل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پیمانے ہیں عدل و انصاف کے ان میں بھی کافی نرمی آ جاتی ہے اور پھر کسی بڑے سیاستدان کا مقبول سیاستدان کا ناہل ہونا یا رہنا ممکن نہیں رہتا میاں نوازی صاحب کی مثال موجود ہے کہ ان کو سپریم کورڈ نے ناہل کیا جو ناہلی آج تک برقرار ہے مریم نواز صاحب کی ناہلی جو تھی وہ ایک سیشن کورڈ نے کی جس میں اپیل کا حق موجود تھا وہ اسلام آباد ہائی کورڈ میں اپیل میں گئی اور ان کو رلیف مل گیا اب وہ الیکشن بھی لڑ سکتی ہیں اب وہ سیاست بھی کل سکتی ہیں اب وہ کوئی بڑا عدو بھی لے سکتی ہیں اگر وہ چاہیں یا مینوازی صاحب چاہیں تو وہ کسی بھی قومی سمنی کے حلقے سے الیکشن لڑ کر جیت کر جیتنے کی صورت میں وہ ملک کی وزیراعظم بھی بن سکتی ہیں اپنے چچا جان کو شباہ شیف صاحب کو اقدار سے الگ کر کے ان کا راستہ صاف ہو چکا ہے کیونکہ انہیں سزا ایک ایسے کیس میں ملی تھی ایک ایسی کورڈ سے ملی تھی جس کے بعد ان کے لیے اپیل کا راستہ کھلا ہوا تھا جبکہ نواز شیف صاحب کی ناہلی جو ہے وہ اس کورڈ سے ہوئے جہاں ریویو پیٹیشن بھی ان کی خارج ہو چکی ہے اور پوری کوشش ہو رہی ہے ان کے تمام ہمدردوں کی ان کے خیرخواہوں کی ان کو دوبارہ سیاست میں اور اقتدار میں لانے والوں کی یہ ناہلی ختم ہو جائے لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آتا جناب عمران خان صاحب کے لیے یہ توہین عدالت کا کیس انتہائی اہم کیس تھا انتہائی خطرناک موڑ پر وہ پہنچ گیا تھے اگر اسلامباد ہائی کورڈ انہیں ایک منٹ کی صدا بھی سنا دیتی تو وہ پانچ سال کے لیے ناہل تھے اور اگلی الیکشن وہ لڑ نہیں سکتے تھے اور اس ناہلی کے بعد ایک سپریم کورڈ کے ایک فیصلی کے روشنی میں وہ پارٹی کے سربراہ بھی نہیں رہ سکتے تھے تو اس لیے آج اسلامباد ہائی کورڈ سے ان کو جو معافی ملی ہے ان کا کیس خارج ہوا ہے تو وہ ریلیکسٹ ہیں اور جو خطرات منڈلا رہے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں جس سے یہ نتیجہ بہت سانی اخص کیا جا سکتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے اور ان کو ناہل کرنے کے لیے ان کو انتخابی عمل سے آؤٹ کرنے کے لیے جو کوششیں ان کے مخالفین کی طرف سے ہو رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہیں جو ایک اسلامباد میں ایک فضا بنائی گئی تھی یا بنی ہوئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ہر قیمت پر ان کو ناہل کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے کسی حد تک بھی جائے جا سکتا ہے آج کے فیصلے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کیونکہ جو لوگ بھی قانون جانتے ہیں جنہیں یہ معلوم ہے کہ قانون کیا کہتا ہے اور قانون طریقے سے کسی کو سیاست سے یا انتخابی عمل سے آؤٹ کرنے کا آسان طریقہ کا انسہ ہے یا موسط طریقہ کا انسہ ہے وہ اگر اس میں خواہش مند ہوتے تو وہ پھر اس کیس پر توجہ دیتے اور یہاں سے ایمان خان کو ریلیف نہ ملتا آج یہ مریم انواز صاحبہ کو لاہور ہائی کورڈ سے بھی ایک ریلیف ملا ہے ان کا پاسپورٹ جو ضبط کیا گیا تھا نہب نے ضبط کرائیا تھا وہ ان کو واپس مل گیا ہے آہ تو آج مریم صاحبہ کے لیے ایک آسانی پیدا ہوئی ہے اب وہ بیرون ملک جا سکتی ہیں اپنے والد گرامی کے ساتھ آہ بیٹھ سکتی ہیں دکترد ایک دوسرے کو سنا سکتی ہیں سن سکتی ہیں اور وہاں بیٹھ کے آہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے کیے جا سکتے ہیں آہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ مریم بنواز صاحبہ اب جائیں گی لندن پہنچیں گی آہ ایون فیلڈ کے انہی آہ فلیٹس میں اپارٹمنٹس میں رہیں گی جن کے بارے میں شریف فیملی نے پہلے یہ موقع اختیار کیا کہ وہ ہمارے نہیں ہیں پھر ان کو مان لیا کہ الحمدللہ وہ ہمارے ہیں اور اس کے بعد پھر ان پہ ان کی بنیاد پر ان کے خلاف عدالتی فیصلے آئے اور اب آخر میں جا کے عدالتوں نے یا ہمارے نظام عدل ہیں عدالتیں تو نہیں کہنا چاہئے عدالتوں کے سامنے تو جو چیزیں ہوتی ہیں اسی کے روشنے میں جو شواہد ہوتے ہیں جو دلائل ہوتے ہیں جو دستاویزی ثبوت پیش کی جاتے ہیں ان کی روشنے میں انہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے لیکن ہمارے نظام عدل نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ فلیٹ خواہ ان کی ملکیت ہوں خواہ وہ کوئی منیٹریل نہ دے سکیں لیکن فلیٹ بھی ان کی ملکیت رہنی چاہیے اور قانون بھی ان سے بات پس نہ کرے تو وہ کیس خارج ہو گیا اور مینواشی صاحب بھی کو بھی اس کا بہرحال فائدہ ہوگا جب ایک شریک جرم کو فائدہ ہوا ہے اور ان کی پلی مانی گئی ہے اپیل مانی گئی ہے تو ظاہر ہے مینواشی صاحب کی بھی مانی جائے گی کہ جس طرح مریم نواز صاحبہ بینیفیشل اونر ہونے کے باوجود نیب یہ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ ان کی ملکیت ہے اسی طرح نیب شاید اب یہ بھی ثابت نہ کر سکے کہ وہ نواز شیف صاحب کے یا ان کے صاحبزادوں کی ملکیت ہے اور یہ کس عدالت میں گیا ہی نہیں کہ اگر ان کی ملکیت نہیں تو وہ ہے کس کی ملکیت تو اس لیے یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا لیکن کیا مریم نواز صاحبہ مریم اپنے والد گرامی نواز شیف کے ساتھ فوری طور پر وطن واپس آئیں گی پارٹی کی انانیں سنبھالیں گی سربراہی سنبھالیں گی اور اس کے بعد نواز شیف صاحب اور مریم صاحبہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نکلیں گے اور انہیں ناک آؤٹ کریں گے یہ فیلحال غصوق سے کوئی شخص نہیں کہہ سکتا میری جو اطلاعات ہیں عبیب میاں صاحب جو ہیں تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کی پالیسی پر عمل پی رہا ہیں انہیں ابھی بھی شکوک و شبہات ہیں کہ حکومت ملنے کے باوجود عدالتوں سے ریلیو ملنے کے باوجود میرے حوالے سے ریاست کا جو ذہن ہے وہ صاف نہیں ہوا جو ریاست کے دل میں رنجشیں ہیں وہ ختم نہیں ہوئی اور میں وطن واپس جا کر پھنس بھی سکتا ہوں خاص طور پر اس صورت میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی خواہش کے مطابق نہ تو ابھی تک ناہل ہوئے ہیں نہ پنجاب کی حکومت انہیں واپس ملی ہے اور نہ ہی عمران خان کی مقبولیت کام ہوئی ہے یہ تین خطرات جب تک موجود ہیں پنجاب حکومت چوزری پرویزلائی صاحب کے پاس ہے عمران خان میدان میں ہیں ان کی نہ مقبولیت کام ہوتی ہے نہ اہلیت جو ہے الیکشن لڑنے کی اور سیاست کرنے کی اس پر قدغن نہیں لگتی اور وہ جیل نہیں جاتے اس وقت تک میاں نواز شیف صاحب کا وطن آنا کار دشوار ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ واپسی میری واپسی جو ہے واپسی کے لیے جو سگنل مل رہے ہیں وہ ایک ٹرپ بھی ہو سکتا ہے تو مریم صاحبہ آپ چلی جائیں گی لندن اور اس کے بعد اس اچھے وقت کا انظہار دونوں باہر بیٹی کریں گے جب وہ وطن واپس ہیں ان کا امام خمینی کی طرح استقبال ہو اور پھر وہ فاتحانہ لاہور میں داخل ہوں وہ امام کو بتائیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اللہ تعالی نے ہمیں سرکرو کیا ہے قانون کے سامنے ہم سرکرو ہیں اصل مجرم جو تھا وہ عمران خان تھا یا عمران خان کو سیلیکٹ کرنے والے تھے یا عمران خان کو اقدار ملانے والے تھے ایسا اگر ایسی یقین دیانی انہیں حاصل نہیں ہوتی تو جناب نواز شیف صاحب ابھی فیلحال نہیں آئیں گے اور یہ امکان بھی بہرحال موجود ہے کہ یہ ایک لیول پلین فیلڈ جو مانگ رہے تھے پی ای ڈی ایم والے یا شریف خاندان یا نواز شیف صاحب وہ مریم صاحبہ کی ناہلی ختم ہونے اور مقدمہ ختم ہونے کے بعد پاسپورٹ نے ملنے کے بعد وہ مل گئی ہے اس سے زیادہ کی توقع نہ کی جائے اب حالات الیکشن کی طرف جائیں گے اور فروری میں مارچ میں اپریل میں انتخابات ہوں گے اور انتخابات میں ہی یہ فیصلہ ہوگا اس ملک کا حکمران کون ہوگا کوئی اور یہ فیصلہ نہیں کرے گا پاکستان کے عمام کریں گے موسیقا موسیقی